بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم انفری میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم تھیورم نوبر 9.3 کرنے جا رہے ہیں 10th کلاس کی میتمیٹکس کا اس سے پہلے کہ ہم یہ تھیورم بھی پروف کرنا سیکھیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو پہلے میں نے بتایا ہوگا آپ کو سب سے پہلے آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ کو انڈرسٹین کرنا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے تو پرپینڈکولر فرم دا سینٹر آف تا سرکل اونا کارٹ تو یہاں تک جو بات کر رہا ہے یہ گیون ہے اور اس کے بعد یہ ہی آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ بائسیکٹ کر رہا ہے اسے تو کیسے ہم اسے دیکھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تو پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر ہم اپنی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے پرپینڈکولر فرم دا سینٹر آف ایک سرکل اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس کوئی سرکل ہوگا پھر اس کا کوئی سینٹر ہوگا اور پرپینڈکولر فرم دا سینٹر تو کوئی پرپینڈکولر آپ نے ڈراہ کیا لیکن سینٹر آف دا سرکل اونا کارٹ تو کارٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں ایسی لائن جو سرکل کو دو پوائنٹ سے یہ آپ کی ایک کارٹ ہوئی جو سرکل کو دو پوائنٹ سے اٹچ کرتی ہے سرکل کو تو اگر ہم یہ والی لائن ادھر بنا دیں یہاں بنا دیں یہاں بنا دیں بس ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ لائن جو ہے ڈائیمیٹر والی جگہ پہ نہ بنایں تو باقی سب جگہ پہ یہ کیا ہوگی اسے کارڈ کنسیڈر کیا جائے گا تو ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر اسے فگر کو بنا دیا کہ پرپینڈکلر تو ہم یہاں تک بات سمجھا گی کہ ایک پرپینڈکلر ڈرا کیا سنٹر آف تا سرکل سے کارڈ کے اوپر اور اب ہم نے اس کا گیون کیسے لکھنا ہے ان کو چلنے پہلے نام دے دیتے ہیں O A B اب ہم ان کا گیون لکھتے ہیں تو ہم اس کا گیون کیسے لکھیں گے اس سرکل یہ جو سرکل بنایا ہے اس سرکل وید سینٹر O یہ تو پتا ہے آپ کو کہ یہ ایک سرکل تھا اور اس کا سینٹر جو تھا وہ O تھا اور A B جو ہے یہ جو A B ہے A B is a cord A B is a cord تو یہاں تک تو ہمیں پتا لگ گیا کہ ایک سرکل ہے جس کا سینٹر O ہے اور A B جو ہے وہ cord ہے سرکل سینٹر سے جو ہم نے پرپینڈکلر ڈرہ کی ہے وہ A B cord کو ایسے کاٹتا ہے ساتھ ہی لکھنا ہے such that کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو میں نے نام دے جانا ہے N such that O N جو ہے ہمارے پاس سوری یہ جو ہمارے پاس O N ہے O N is پرپینڈکلر to A B تو یہاں تک تو ہمیں بعد کلیر ہوگی یہ ہمارا گیون تھا کہ کوئی سرکل ہے جس کا سینٹر O ہے A B اس پر cord ہے اور O N اس طرح ڈرہ کیا گیا ہے کہ وہ A B کے پرپینڈکلر ہے اب ہم نیکسٹ چیز کی طرف چلیں گے جو ہے ہمیں پروف کرنا تو ہم نے جی اس تھیورم میں پروف کیا کرنا ہے تو ہم نے پروف یہ کرنا ہے کہ یہ والی جو A N جو ہے یہاں سے A سے لے کر N تک کا فاصلہ اور B سے لے کر N تک کا فاصلہ یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس برابر ہیں means کہ یہ جو آپ کے پاس پرپینڈکلر تھا جو from the center of the circle آپ نے draw کیا ہونا cord A B اس نے اسے بائسیکٹ کیا اور جب یہ بائسیکٹ کرے گا تو ظاہری بات ہے اس لائن کو جو A B cord ہے اس کو اس نے بالکل equal half میں divide کیا ہوگا اور perpendicularly divide کیا ہوگا تو یہ angles دونوں جو بن جاتے ہیں وہ perpendicular 90 degrees کے بن جاتے ہیں right angle بن جاتے ہیں تو دونوں طرف right angle بننے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو point ہے یہ والا point جسے آپ N consider کرتے ہیں یہ اس کا mid point ہوگا A B کا تو اس کا مطلب ہوا A N کی جو کا جو distance ہے وہ B N کے برابر ہے یہ ہم نے prove کرنا ہے اور ابھی ہم نے اس میں construction تو آپ نے یہاں سے کیا کر دینا ہے آپ نے join کرنا ہے O to A and O to B تو means آپ لکھیں گے اپنے پاس join O to A and B کیونکہ آپ نے یہی کام کیا A اور B سے O کو join کر دیا اب اس کے next step کی طرف چلتے ہیں جو ہے جی proof جو بہت important ہے theorem میں کہ جہاں آپ نے statement کو جو ہے proof کرنا ہے تو اس کے لیے اب آپ یہ دیکھیں جی اس figure میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس اب دو triangles بن چکی ہیں تو ایک triangle جی وہ ہمارے پاس ہوگی O A N اور ایک triangle O B N triangle O A N correspond to triangle O B N تو اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے angle یہاں پہ ہمیں جو angle مل رہا ہے وہ angle N ہے اور لیکن یہ angle N جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دونوں triangles میں mentioned ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تاکہ differentiate ہو جائے تو آپ نے اسے کچھ اس طرح لکھنا ہے کہ angle O N A اس کا مطلب ہے جو درمیان میں ہوگا وہ ہی angle consider ہوگا angle O N A is congruent to angle O N B تو آپ اسے یہاں لکھ سکتے ہیں angle O N A is congruent to angle O N B اور اس کی آپ reason کیا لکھیں گے reason آپ لکھیں گے کہ یہ right angles کونس angles ہیں right angles right angles کیا آپ کو اس figure میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو common side ہے تو O N جو ہے جی ہمارے پاس common side O N کیا ہے جی ہمارے پاس common side تو common side بھی ہم لکھ لیتے ہیں O N is congruent to O N اس کو ہم لکھیں گے جی ہمارے پاس یہ کیا ہے common ہے اب next جو تیسری چیز ہوگی وہ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو O سے A کا فاصلہ ہے اور O سے B کا فاصلہ ہے تو یہ تو radius کی equal ہے O A is congruent to O B اور اس کی reason لکھنی ہے آپ نے ریڈی آئے of the same circle اب جی ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ ایک angle اور دو سائیڈیں جو ہے آپس میں برابر ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگیا یہ دونوں triangles جو ہیں آپس میں congruent ہوگئی تو triangle O A N is congruent to triangle O B N اور اس کی آپ reason لکھیں گے hypotenuse side جو ہے وہ hypotenuse side کے equal ہوگئی کہے سکتے ہیں کہ اگر یہ triangle آپس میں equal ہوگئی تو یہ والی side اس کے برابر hypotenuse side جو بھی already ہم نے proof کیا ہے hypotenuse side کے برابر ہوگئی اور یہ والی جو side ہے وہ اس side کے برابر ہوگی تو اس کا مطلب ہوا کہ A N جو ہے وہ بھی congruent ہے B N کے کیونکہ دونوں جو triangles ہیں وہ کیا ہیں congruent تو آپ نے لکھنا ہے therefore A N is congruent to B N اور اس کی reason لکھنی ہے corresponding وہی والی reason کہ یہ corresponding side ہیں congruent triangles کی corresponding sides of congruent triangle sides of congruent triangle تو یہ theorem بھی ہم نے proof کر لیا کہ یہ والی جو side ہے A N جو ہے وہ P N کے برابر ہے امید کرتا ہوں کہ یہ theorem بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میرا method easy لگا ہے اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبس کریں اور بیل آئیکن پیس کریں تاکہ نیکسٹ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تب نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ